موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئینی ایشیوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جہاں آزاد دماغ موجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے چیف جسٹس کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار پاک اغوان مذاکرات ناکام تورخم بارڈر بدستور بن پاکستانی حدود میں امارت کی تعمیر قبول نہیں دفتر خارجہ کا اغوانستان کو چواب ترجمان دفتر خارجہ کا تورخم سرحت کی بندش کے معاملے پر رد عمل پشاور میں ایف سی کی گاڑی پر بم حملہ اہلکار شہید دھماکی کی وجہ سے فرنٹیر کور کے پانچ اہلکار اور تین شہری بھی زخمی ہو گئے واقعے کے حوالے سے مزید تفتیش چاری سانہا بلدیا فیکٹری رحمان بھولا اور زبیر چریہ کی اپیل مسترد راو صدی کی سمیت چار ملزمان کی بریت کے خلاف حکومتی اپیل مسترد ایمکی ایم رہنما کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینی دا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینی دا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینی دا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا ہے کہ بطور چیف جسٹس آخری بار نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کر رہا ہوں نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا ہے کہ بطور چیف جسٹس آخری بار نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کر رہا ہوں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے انسان ہیں لیکن میری اور ان کی اپروف چلگ ہے جہاں آزاد دماغ وجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا کہ فروری دوہزار تیس میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات تھائے آئینی ایشیوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سال اس تقریب میں عدالت کی ایک سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی تھی ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارد تیس ہزار مقدمات تمٹا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ تمام ساتھی ججز کا میرے ساتھ برطاو بہت اچھا رہا جہاں آزاد دماغ موجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے انسان ہیں میری اور ان کی اپروچ الگ ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ میڈیا موشری کی آنکھیں اور کار ہیں لیکن میرے حوالے سے میڈیا میں غلط ریپورٹنگ بھی کی گئی گوڈ ٹو سی او والے میرے جملے کو غلط رنگ دیا گیا شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ بارے میں آبزرویشن دی جس پر غلط ریپورٹنگ ہوئی جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیمز فنڈ قائم کیا گیا ڈیمز فنڈ میں اگست دو ہزار تیس میں چار لاکھ روپے کا اضافہ ہوا اگست میں بھی فنڈ میں رقم آنے کا مطلب آوان کا سپریم کورٹ پر اعتماد ہے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ڈیمز فنڈ کے 18.6 عرب روپے نیشنل بینک کے ذریعے سٹیٹ بینک میں انویسٹ کیے گئے ڈیمز فنڈ کی نگرانی سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگوان وزارت خارجہ کا بیان حیران کن ہے پاکستان اپنی سرزمین کے اندر کسی بھی ڈھانچے کی تعمیر کو قبول نہیں کر سکتا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان اپنی سرزمین کے اندر کسی بھی ڈھانچے کی تعمیر کو قبول نہیں کر سکتا 6 ستمبر کو اگوان پوجیوں نے پورا مند حل کے بجائے بلا اشتیال پائرنگ کا سہارا لیا تورخم پر پاکستان اگوانستان سرحد کی بندش کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ نے اگوان وزارت خارجہ کا بیان حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عبوری اگوان حکام تورخم پر عارضی بندش کی وجو بخو بھی جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر کو اگوان پوجیوں نے پورا مند حل کے بجائے پاکستانی چوکیوں پر بلا اشتیال پائرنگ کی اگوان پوجیوں نے تورخم بارڈر کے ٹرمینل کو نقصان پہنچایا بلا اشتیال پائرنگ نے پاکستانی اور اگوان شہریوں کی جانوں کو خطنے میں ڈالا جب انہیں ڈھانچے کی تعمیر سے روکا تو انہوں نے اندھا دھن پائرنگ کی ترجمان نے کہا پاکستان کی جانب سے ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگوانستان کے ساتھ سرحد دونوں ممالک کے درمیان امن اور دوستی کی سرحد ہو پاکستان نے کئی دہائیوں سے اگوان بھائیوں اور بہنوں کا کھلے دل سے استقبال کیا ہے سرحد پر تائنات اگوان فوجیوں کی بلا جواز اشتیال انگیزیوں کے پیش نظر بھی پاکستان نے تحمل کا مظہرہ کیا اور ہمیشہ بات چیت کو ترجی دی ترجمان نے کہا اگوان وزارت خارجہ کے بیان میں کچھ غیر متعلقہ تفسرے اور نام مناسب مشورے بھی ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے اگوان ٹرانسٹریڈ میں سہولت پراہم کی اور کرتا رہے گا لیکن پاکستان ٹرانسٹریڈ محایدے کے غلط استعمال کے اجازت نہیں دے سکتا ترجمان نے کہا کہ اگوان فوجیوں نے پاکستانی اور اگوان شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا پاکستانی سرحدی چوکیوں پر بلا اشتیال فائرنگ کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا دفتر خارجہ کے مطابق اگوان بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ سے دہشتگرد اناثر کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے یہ اناثر اگوانستان کے اندر پناہ گاہوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں یو این سلامتی کانسل کی تجزیاتی مومنٹ ٹیم نے بھی تازہ رپورٹ میں اس کی تزدیق کی انہوں نے کہا پاکستان دو طرفہ مسائل اور خدشات کو تعمیری باتچیت کے ذریعے حل کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ممالک اقتصادی رابطوں اور اس کے نتیجے میں خوشحالی کا فائدہ اٹھا سکیں ہم توقع کرتے ہیں کہ اگوان عبوری حکام پاکستان کے تحافظات کو ذہن میں رکھیں گے توقع ہے اگوان حکام پاکستان کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے ترجمان نے کہا ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ اگوان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگرد حملوں کے لیے لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال نہ ہو تھانہ مچنی گیٹ کی حدود ورسک روڈ رنگ روڈ پرائم اسفتال کے قریب ایفسی کی گاڑی پر بم دھماکے میں اہلکار شہید ہو گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں تھانہ مچنی گیٹ کی حدود ورسک روڈ رنگ روڈ پرائم اسفتال کے قریب ایفسی کی گاڑی پر بم دھماکے میں اہلکار شہید ہو گیا اس پی ورسک ارشت خان کے مطابق دھماکے میں ایفسی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس کی نوعیت معلوم کر رہے ہیں دھماکے کی وجہ سے فرنٹیئر کور کے پانچ اہلکار اور تین شہری زخمی ہو گئے اس پی ورسک نے بتایا کہ مچنی سے محمد رائفل کی گاڑیاں پشاور آ رہی تھی اس پی ورسک کا کہنا ہے کہ ظاہری طور پر دھماکہ آئی ایڈی لگ رہا ہے لیکن دھماکی کی نوعیت بی ڈی یو ریپورٹ سے کلیئر کیا جائے گا واقعے کے حوالے سے مزید تفتیر چاری ہے محمد رائفل کی دو گاڑیاں گزر رہی تھی جس کو ٹارگٹ کیا گیا اسپتال ترجمان کے مطابق بم دھماکے کے باعث سات افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں ابتدائی طور پر پرائم اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اب وہاں سے مزید علاج مالجے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو زخمیوں کو ابتدائی طبی انداد پر اہم کرتے ہوئے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کرے گا دھماکے کے چار زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پر شاور لائے گیا اور چاروں زخمیوں کو طبی انداد پر اہم کر دی گئی ہے زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے سندھ ہائی کورٹ نے سانہا بلدیا فیکٹری کے مقدمے میں رحمان اور بولا اور زبیر اور چریہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے سانہا بلدیا فیکٹری کے مقدمے میں رحمان اور بولا اور زبیر اور چریہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی جسٹس کے کے آقا کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے سانحا بلدیا فیکٹری کیس میں ملزمان کی سزاؤں اور بریت کے خلاف حکومتی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے عبدالرحمان اور بولا اور زبیر اور چریہ کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزا برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے عدالت آلیہ نے عمر قید کے چار ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے روح صدیقی سمیت چار ملزمان کی بریت کے خلاف حکومتی اپیلیں مسترد کر دیں عدالت نے حکومت کی ایمکیو ایم کے رہنما روح صدیقی سمیت چار ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں ایمکیو ایم رہنما سابق صوبائی وزیر روح صدیقی کا آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سانحا بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس میں اپیلوں پر سنائے جانے والے فیصلے کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اس موقع پر روح صدیقی کے وکیل حسان صابر ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک اس کیس میں انصاف نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ لوحکین کو آج تک انصاف نہیں ملا کیس کی جی آئی ٹی پر عمل درامت نہیں ہوا جی آئی ٹی نے ایف آئی آر کو ہی غلط کہا تھا حسان صابر ایڈوکیٹ کا مزید کہنا ہے کہ کیس میں ایمکیو ایم کو ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا ایمکیو ایم ہی تمام معاملات دیکھ رہی تھی روح صدیقی وزیر تھے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا 29 اگز کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے عمر قید کے ملزمان عرشت محمود فضل شہرق اور علی محمد کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے بری کر دیا گزشتہ سال فضل جیل میں انتقال کر گیا تھا پروسیکیوشن کے مطابق انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے دوہزار بیس میں دو ملزمان کو سزائے موت اور چار کو عمر قید کی سزا سنائی تھی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف ملزمان نے اپینے دائر کی تھی جبکہ حکومت نے روح صدیقی سمیت چار ملزمان کی بریت کو چالنج کیا تھا عدالت نے عبدالرحمن عرف بولا اور زبیر عرف چریہ کو سزائے موت سنائی تھی جبکہ فیکٹری ملازمین ملزم شہروف فضل عرشد محمود اور علی محمد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت نمبر ساتھ نے سانحہ بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ سنائی تھی گیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو علی انٹرپرائزز بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں آتیس زدگی سے دو سو ساٹھ افراد جل کر جابہک ہو گئے تھے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی